پورے کے پورے دس دن کے بعد ہم لوگ لاؤس اینڈ ٹوس میں واپس آ رہے ہیں سب کچھ کتنا زیادہ اچھا لگ رہے ہیں لیکن یا خامیت ہے مجھے تو سب کچھ پہلے جیسا لگ رہے ہیں ہاں سنچن ہے تو سب کچھ پہلے جیسا لیکن ہم لوگوں نے گاؤں میں پورے کے پورے دس دن گزار رہے ہیں اور یار گائز ابھی جب ہم لوگ لاؤس اینڈ ٹوس کے اندر واپس آئے ہیں تو ہم لوگ کو ساری کی ساری چیزیں بہت ہی زیادہ نہیں لگ رہی ہیں مجھے تو کچھ بھی نیا نہیں لگ رہا ہے مجھے تو اپنا گاؤں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے پھر ہم لوگ ایک کام کرتے ہیں نا کہ چاپ کو واپس سے گاؤں میں چھوڑ کے آتے ہیں ایسے کیسے گاؤں میں چھوڑ کے آتے ہیں میں اپنے گھر کے اندر ہوں گا اسی لئے تو بولاؤں چاپ گاؤں کی زندگی بھی کافی زیادہ اچھی ہوتی ہے لیکن ہم لوگ کا جو گھر ہے وہ کافی زیادہ اچھا ہے لیکن یا حامدہ یہ کیا چیز ہے سنچن یہ 3671 تو ہم لوگ کا ہاؤس نمبر ہے لیکن لگتا ہے کہ ہم لوگ کے گھر کے سامنے کوئی گھر بنا رہا ہے ہم لوگ کے گھر کے سامنے کوئی گھر نہیں بنا رہا بلکہ ہم لوگ کے گھر کے اوپر کوئی گھر بنا رہا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہم لوگ کے گھر کے اوپر تم لوگوں نے کسی کو گھر کو اپگریڈ کرنے کا بولا تھا کیا ارے نہیں یا حمدہ میں نے تو کسی کو نہیں بولا تو پھر یہ لوگ میرے گھر کو اپگریڈ کیسے کر رہے ہیں ارے سر رکو رکو کدھر جا رہے ہو ایک منٹ رکو میں تمہیں بتاتا ہوں تم لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہو ابے دکھنے ہی را کیا ہم لوگ گھر کو اپگریڈ کر رہے ہیں لیکن یہ والا گھر اپگریڈ کرنے کو تم لوگ کو کس نے بولا ہے نہیں بولا تو کسی نے نہیں ہے لیکن ہم لوگ نے سنایا کہ جو بندہ اس والے گھر کے اندر رہتا ہے اس کے پاس بہت زیادہ پیسے ہوتے ہیں تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم لوگ اپگریڈ کر دیں تمہیں پتا بھی ہے کہ یہ گھر کس کا ہے نہیں ہم لوگ کو یہ تو نہیں پتا اور ہم لوگ کو جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور ویسے بھی یہاں پہ کام ہو رہا ہے انٹری آلاوڈ نہیں ہے چلو نکلو یہاں سے سنچن یہ کیا ہو رہا ہے ارے یا ہم لوگ کا گھر اپگریڈ ہو رہا ہے بہت زیادہ مزا آئے گا مزا تو آئے گا لیکن پیسے ویسے کون دے گا اور گھر کو اپگریڈ کرنے کا بولا کس نے اس کو میں تو بولتا ہوں کہ بلکل چپ ہو جاؤ ہم لوگ کا گھر اپگریڈ ہو جائے گا اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر آئیں گے اپ گھر اگر ہم لوگ کا اپگریڈ ہو گئے تو پیسے کہاں سی لائیں گے پیسے ویسے نہیں ہیں میرے پاس صرف اور صرف دس کروڑ تھے میرے پاس وہ بھی گھر کے اندر پڑے ہوئے ہیں لیکن ہم لوگ کا گھر کتنا زیادہ ہو پی لگ رہے ہیں ایک منٹ سنچن تو بیٹھ گاڑی کے اندر بیٹھ ہم لوگ ذرا آگے جا کے دیکھتے ہیں ارے سر وہ آگے نہیں جا سکتے آپ ایسے کیسے آگے نہیں جا سکتا تمہیں شاید پتا نہیں ہے کہ یہ میرا گھر ہے ارے یہ آپ کا گھر ہے رکو رکو میں سب کو بتاتا ہوں کہ مالک آگے ہاں مالک تو آگے ہیں لیکن میں کرتا ہوں تم لوگ کا بندو بس میری پرمیشن کے بغیر تم لوگ گھر کو اپگریڈ کیسے کر سکتے ہو کتنی زیادہ مشینری لے کر آگے ہیں یہ لوگ لیکن یا حمدیہ یہ دیکھو یہ والی جگہ کتنی زیادہ اوپی ہے سنچن اس طرح کا گھر ہم لوگوں نے اپگریڈ کیا تو تھا یہ اس طرح کا نہیں ہے حمدیہ یہ بہت زیادہ اوپی لگ رہے ہیں ایک منٹ رکو ہم لوگ یہاں سے اوپر جا کے دیکھتے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ یار گائز میں نے تو کسی کو بھی گھر اپگریڈ کرنے کا بولا نہیں ہے اور نہ ہی میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ہم لوگ اپنے گھر کو اپگریڈ کریں گے گاڑی فساد ہی آپ نے جلدی سے آگے لے کے چلو یار گاڑی تو ہم لوگ نکال لیں گے لیکن ایک منٹ تم لوگ گاڑی کے اندر بیٹھو میں ذرا دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ exactly ہو کیا رہا ہے سامنے ایک بندہ کام کر رہ اور ایک منٹ یہ روڈ بیچ میں سے ٹوٹی ہوئی ہے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور گائز یہ تو گھر کا نقشہ بدل دیا ہے ان لوگوں نے شیشے ویشے تو سب کے سب لگ گئے اور سولر پلیٹس بھی ان لوگوں نے لگا دی ہیں لگتا ہے کہ صرف دیواریں رہتی ہیں میں تو سوچ رہا ہوں کہ ہم لوگ کا گھر اپگریڈ ہو جائے اس کے بعد ہم لوگ آئیں گے ارے ہارے ہم لوگ جلدی سے واپس چلتے ہیں لیکن سنچنوں چاپ تم لوگ ایک منٹ رکو میں ذ یہ سب کچھ تم نے کیا کیا ارے نہیں میں نے تو نہیں کیا یہ سب کچھ تمہیں پتے کہ یہ گھر میں رہے ارے مالک آپ کا گھر ہے کیا ہاں گھر میں رہے لیکن یہ بلڈوزہ تم نے میرے گھر کے اوپر کھڑا کر دیا اور وہ ساتھ میں سیمٹ والی مشین بھی کھڑی کر دیا یہ سب کچھ تم لوگ کو کرنے کو بولا کس نے کسی نے بھی نہیں بولا مالک مجھے پتا ہے کہ آپ کے پاس بہت پیسے ہیں اور ایسا تم سے کس نے کہا ہے ابھی سر یہ ساری کی ساری باتیں تو آپ کو ہم لوگ کا انجینئر بتائے گا تنسٹرکشن ورکرز سے ہم لوگ گھر اپگریڈ کرواتے تھے اور ابھی تم لوگ بول لو کہ انجینئر بتائے گا ہاں نا سر اتنا زیادہ بڑیا محل تو انجینئر ہی بنائے گا نا ایک منٹ رکھو میں کرتا ہوں تم لوگ کا بندوبس یار گائز یہ کتنی بڑی مشینری رہ کر آگئے ہیں اور یہ تم لوگ کا انجینئر ملے گا کدھر سر پتہ نہیں اندر ہی کہیں پہ ہوگا جلدی سے اندر جا کے چیک کرتا ہوں یہ تو ان لوگوں نے پورا نقشہ ہی بدل دیا ہے اور ایک منٹ یہ میرے گراج کو کیا کیے تم لوگوں نے سر میں نے اس کے اندر بہت زیادہ خطنہ قسم کی فلورنگ کر دی ہے اور یہاں پر آپ کی گاڑی کھڑی ہوگی پورا کا پورا گراج بھی اپگریڈ کر دی ہے ساتھ میں ویپنز کو بھی لے کر آگئے ہیں یہ لوگ تم لوگ کو پیسے دیئے گا کسی نے نہیں سر ابھی تک پیسے ملے نہیں ہیں لیکن مل جائیں گے میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو توڑ دوں پاگل واگل ہو گئے ہوگا میرے گھر کی کسی بھی چیز کو تم لوگوں نے توڑنا نہیں ہے لیکن ابھی سر اتنا بڑا گھر اور ایک گاڑی کا گراج مزہ نہیں آئے گا اس کو سٹور روم بنائیں گے سٹور روم تو تم لوگوں نے آلیڈی بنا دیا یہ کہیں سے مجھے گراج لگ تو نہیں رہا ہے کافی زیادہ چینجز کر چکے ہیں یہ لوگ آلیڈی اور پیسوں کی تو میں نے ان لوگ سے بات کی نہیں ہے پتہ نہیں یہ سب کچھ ان لوگ کو کس نے کرنے کو بولا ہے یہ مجھ سے پیسے مانگیں کہ پیسے تو میں ان لوگ کو نہیں دے پاؤں گا پھر ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ مجھے بولیں کہ میں ان لوگ کو اپنا گھر دے د ہوں یہ مجھے کوئی نہ کوئی ٹریپ لگ رہا ہے ابے چھوڑو کیا کر رہے ہو ہاں تھوڑی ماروں گا تھر توڑوں گا میں اس کو آج دیوار ٹوٹ نہیں رہی مجھ سے دیواریں توڑیں یہ لوگ میرے گھر کی پتہ نہیں یہاں پہ کیا ہی ہو رہا ہے آر گائز سب کچھ کچھ زیادہ ہی عجیب سا لگ رہا ہے اور ایک منٹ یہ والی لائٹ کتنی زیادہ اوپی ہے کام تو یہ لوگ اچھا کر رہے ہیں مگر یہ ہوا میں یہ سونے کے ونگز کس کے ہیں سر یہ آپ کے ونگز ہے پہن ان لوگوں نے میرے سویمنگ پول کو بھی ایکسپینڈ کر دیا ہے آر گائز یہ کام تو بہت ہی بڑیا کر رہے ہیں لیکن سارا کا سارا مسئلہ پیسوں کا ہے پیسے کہاں سے لوں گا میں لیکن پہلے ایک دفعہ دیکھ لیتا ہوں کہ ان لوگوں نے یہاں پہ کیا کیا ہے آر گائز پانی کی بیچ میں چیئرز لگا دی ہیں اس کا مطلب یہ کہ ہم لوگ آج کے بعد پانی کی بیچ میں بیٹھ کے کھانا کھائیں گے کیا ہی ٹیکنالوجی ہے آر گائز اور بھائی صاحب اوپر بھی ان لوگوں نے بہت زیادہ کام کر کے رکھا ہے لیکن یہ پانی کے بیچ میں سے جھاڑیا کیوں باہر آ رہی ہیں اور ایک منٹ یہ فلور ان لوگوں نے ابھی تک پورا نہیں لگایا آدھا کام ان لوگوں نے کیا ہے اور آدھا کام ان لوگوں نے ایسے ہی چھوڑ دیا ہے فٹا فٹ سے نیچے جا کے چیک کرتا ہوں سویمنگ پول کی بیس بھی بنا دی ہے لیکن دیواریں ابھی تک ان لوگوں نے لگائی نہیں ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ کم ہز کم بھی یار گائز ایک ہزار کروڑ کا کام تو کیا ہوگا ان لوگوں نے اور بھائی صاحب یہ دیکھو کتنے زیادہ اونچے پیڑ لگا دی ہیں ان لوگوں نے اور یہ سائٹ تو میں نے ابھی تک دیکھی نہیں ہے ایک کام کرتا ہوں کہ ان لوگ کے انجینئر سے جا کے ملتا ہوں اور بھائی صاحب یہ کیا چیز لگا دی ہیں ان لوگوں نے گھر کے اندر یہ تو مجھے کوئی بندہ لگ رہا ہے اور ہاتھ میں پیپسی اور برگر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے کیا ہی ڈیکوریشن پیس ہے اور گائز اس سے اچھا تو چاپ ہے لیکن مجھے دیکھنا ہوگا کہ یہاں پہ اور کیا کیا ہو ر بلی بیٹھ کے اوپر تو نہیں ہے تو پھر یہ کیا کر رہے ہیں آرگائز یہ لوگ پتہ نہیں کیا ہی کر رہے ہیں شیشے میں بلی دکھائے دے رہی ہے اور پیچھے بلی ہے نہیں مجھے تو ابھی دیرے دیرے ڈر لگ رہا ہے آرگائز شیشہ جھوٹ نہیں بولتا ہے شیشے میں تو ہم لوگ ڈیولز کو بھی دیکھ سکتے ہیں میرے خیال سے یہ کوئی ڈیول ہے پتہ نہیں کونسی بلی کی آتما بھٹک رہی ہے یہاں پہ کافی زیادہ ڈر لگ رہا ہے آرگائز ابھی تو ایک ایسے ویسے تو میرے پاس ہے ہی نہیں اور نہ ہی مجھ سے کسی نے پیسوں کی بات کی ہے اور ایک منٹ یہ کیا کر رہے ہو سر آپ کے کتے کا گھر بنا رہا ہوں کیا کر رہے ہو ارے سوری سوری آپ کون ہو سر میں مالک ہوں اس گھر کا ارے مالک وہ آپ کا ہے نا وہ چاپ نام ہے نا اس کا لیکن تمہیں کیسے پتا سر یہ اس کے گھر کے باہر لکھا ہے ہاں چاپ نام ہے اس کا اسی کے لیے گھر بنا رہا ہوں ایسا گھر بناوں گا کہ سر چاپ پوری زندگی یہیں پہ رہے گا اچھا چلو ٹھیک ہے اور ہی کیا سر کولڈنگ پی ہوگے کیا ہاں پینے تو چاہوں گا کافی زیادہ تھک گیا ہوں اور یہ سب کچھ میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں یار گائز فٹا فٹ سے کوکا کولا پی لیتے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا مائنڈ فریش ہوگا تو ہم لوگ دیکھیں گے کہ آگے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے یار گائز کچھ بھی فیلال صحیح سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے مگر ایک منٹ اب یہ کیا ہے یہ تو شرما جی کا گھر ہے ساتھ والا خرید لیا سر آج کے بعد ہم ہم لوگ کا ہے کیا بات کر رہے ہو شرما جی کا گھر ہم لوگ کا ہے کیا ارے ہانا سر انجینئر نے پرچیس کر لیا ہے ایک منٹ میں ذرا تم لوگ کی انجینئر کو دیکھ لوں یہاں سے اوپر جانے کا راستہ کون سا ہے سر یہ پیچھے والا راستہ جائے گا اوپر پیچھے والا راستہ کون سا جائے گا فلال تو ڈس بینٹ سے ہم لوگ اوپر جا کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اگزیکلی ہو کیا رہا ہے اتنے بڑے ڈمپرز کو بھی یہ لوگ لے کر آگے ہیں اور یہ صوف صوفے سے نیچے اترو اچھا اچھا سر بس وہ ایک منٹ اتر رہا ہوں صوفے کے اوپر کھڑا ہو گیا اور بھائی صاحب یہ کیا ہے یہ تو مجھے کوئی گراج لگ رہا ہے پوری کے پوری ورک شاپ ان لوگوں نے بنا کے رکھی ہیں یہاں پہ مشینری لے کر آگئے ہیں لیکن گھر ابھی تک پورا کمپلیٹ کیوں نہیں کیا ان لوگوں نے لگتا ہے کہ میں کچھ زیادہ ہی جلدی واپس آگیا ہوں میرے دماغ میں ایک پلان ہے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم لوگ واپس سے سنچن اور چاپ ہم لوگ کو پیسے بھی نہیں دینے پڑیں گے فیلال تو مجھے یہی پلان سمجھ میں آ رہا ہے سر آپ اس والے گھر کے مالک ہو کیا ہاں میں آنر ہو اس گھر کا کیوں کیا ہوا سر وہ انجینئر صاحب ملنا چاہتے ہیں آپ سے لیکن یہ کام پر ہے تم لوگ کا انجینئر سر وہ ہیلی پیٹ کے اوپر ہیلی پیٹ کدھر ہے میرے گھر میں ارے وہ آپ کے ساتھ والے گھر میں ساتھ والا گھر میرا نہیں شرمہ جی کا ہے پاگل ہو کیا ارے سر آج کے بعد آپ کا گھر ہے وہ شرمہ جی کا گھر بھی ان لوگوں نے پرچیس کر لیا ہے کیا پتہ نہیں یار گائز یہ انجینئر کے پاس لگتا ہے کہ کوئی زیادہ ہی پیسے ہیں ارے نئی نئی سر پیسے تو آپ کو ہی دینے پڑیں گے ایک منٹ رکو پیسے پتہ نہیں کتنے بتایا گا یار گائز اگر دس بیس کروڑ کا کام ہوا پھر تو میں افورٹ کر لوں گا لیکن اگر اس سے مہنگا ہوا تو پھر دکت ہو جائے گی کیونکہ میرے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں اور ابھی فیلال مجھے جانا ہے سامنے کی طرف نیچے گر گ یار گائز کافی زیادہ مشکل ہے ایک کام کرتا ہوں کہ یہاں سے اوپر جا کے چیک کرتا ہوں سر ایلیویٹر لگاؤں کیا ہاں لگا کے دو ایلیویٹر بھی لگا کے دو سب کچھ لگا کے دو پیسے تم نے دینے نا نہیں نہیں سر پیسے تو آپ نہیں دینے ٹھیک ہے تو پھر دو منٹ چپ کر کے بیٹھو مجھے دیکھنے دو کہ یہاں پہ کر کیا رہے ہو تم لوگ یہ سیڑیاں جا رہی ہیں شرما جی کے گھر کے اوپر اور ایک منٹ شرما جی کا گھر بھی پرچیس کر ل مگر یہ ساتھ میں ہاتھ بھی لگا ہے سیڑیاں یہ رہی شرما جی کے گھر کے اندر سے سیڑیاں گزر رہی ہیں کیا اور بھائی صاحب ایک سیکنڈ ابے نہیں 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 ان لوگوں نے صرف میرے گھر کو نہیں شرما جی کے گھر کو بھی اپگریٹ کر دیا ہے اور یہ بندہ مجھے بول رہا ہے کہ یہ گھر آج کے بعد شرما جی کا نہیں بلکہ میرا ہے یہ کیا ہی ہو رہا ہے ہم لوگ کے ساتھ یار گائز ایک گھر تھا ہم لوگ کا یہ دونوں گھر ابھی ہم لوگ کے ہو چکے ہیں اور ساتھ میں یہ والے گھر اپگریڈ بھی ہو رہے ہیں ایک ٹائم پہ دو دو گھر اپگریڈ ہو رہے ہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تھوڑا سا آگے جا کے چیک کرتا ہوں جنیٹر پڑا ہوا ہے اور یہ والی سٹیرز ہم لوگ کو اوپر لے کے جائیں گی کام تو بہت زیادہ اوپی چل رہا ہے اور میرے خیال سے 50% تو کمپلیٹ ہو گیا ہے جلدی سے یہاں سے اوپر جا کے چیک کرتا ہوں ہیلی پیڈ کا راستہ یہ رہی آر گائز اب بے نیچے گر گیا اور میرے خیال سے تو ان لوگ کا انجنئ بھی اوپر ہی کھڑا ہے لیکن ہیلی پیڈ تک جانے کا راستہ ان لوگوں نے نہیں بنا کے رکھا مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ سارا کا سارا کام الیگل ہو رہا ہے پولیس والے آئیں گے تو سیدھا وہ لوگ مجھے پکڑیں گے لیکن ایک منٹ دوبارہ نیچے گر گیا اب یہ اوپر جانے کا راستہ کون سا ہے سیر اوپر جانے کا جمپ کرنی پڑی گی نا آپ کو اچھا تو پھر یہ جو انجنئر کھڑا ہے یہ کیسے پہنچا وہاں پہ ارے یہ امیر لوگ سر ان کے پاس ہیلی کپٹر ہے اچھا اور یہ تم کیا کر رہے ہو سر وہ باہر والی دیوار کو ٹھیک کر رہا ہوں اچھا سمل کے شیشہ ٹوٹ جائے گا پتہ نہیں یہاں پہ کیا ہی ہو رہا ہے اور یہ ہیلی پیڈ کا راستہ ہے اس کے اوپر جمپ کر کے جاتا ہوں اور ایک منٹ یہ بندہ تھوڑا سا دیکھا دیکھا لگ رہا ہے ارے آئیے آئیے سر آپ ہی کا تو ویٹ کر رہا تھا ہاں میٹی آپ کا نام ہے نا ہاں میرا نام ہے اور یہ گھر بھی میرا ہے سر میں آپ کے گھر کا ان انجینئر لیکن یہ گھر اپگریٹ کرنے کا تمہیں کس نے بولا ہے سر بولا کسی نے بھی نہیں ہے لیکن وہ پہلے آپ کا گھر اپگریٹ کیا تھا جس نے وہ بھائی ہے میرا کونسا وہ کنسٹرکشن ورکر جس سے پہلے میں نے گھر اپگریٹ کرایا تھا ارے ہاں نا سر بلکل وہی وہی تو ہے میرا بھائی اچھا اب اگر وہ تمہارا بھائی ہے تو میں کیا کروں مجھے بتاؤ کہ یہ جو تم نے سارا کا سارا کام کیا ہے اس کے پیسے کون دے گا سر ابھی ظاہر ہے آپ کا گھر اپگ کروایا تھا پورے کے پورے ایک ہزار کروڑ کا اور پھر انفورچنیٹلی وہاں پہ کوئی ٹینک آ گیا تھا آپ کا گھر ٹوٹ گیا تھا ہاں ہوا تو بلکل ایسا ہی تھا لیکن ابھی دیکھو میری بات سنو وہ تو پرانی بات ہوگی نا یہ والا گھر جو تم بنا رہے ہو اور یہ جو تم نے گھر پرچیز کیا شرمہ جی والا اس کے پیسے کون دے گا ارے سر لگتا ہے کہ اس گھر کا مالک بہت زیادہ قریب ہے ارے نہیں نہیں پاگل ہو گیا کیا اس کے پاس بہت زیادہ پیس ہیں اور آج کے بعد سر میں آپ کے لئے کام کروں گا میرے لئے کام کرو گے ابھی دیکھو میری بات سنو مجھے اگزیکٹلی بتاؤ کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے سر زیادہ کچھ نہیں ہو رہا بس یہ جو شرمہ جی کا گھر ہے یہ آج کے بعد آپ کا ہو گیا ہے اور یہ جو آپ کا گھر ہے ہم لوگ اس کو ایسا بنائیں گے ایسا بنائیں گے کہ آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا چلو ٹھیک ہے لیکن تم لوگ کو یہ سب کچھ کرنے کو بولا کس نے ارے سر بتا تو رہا ہوں میرے بھائی نے بولا ہے تمہارے بھائی کا گھر ہے کیا نہیں نہیں سر گھر تو آپ کا ہے تو پھر تمہارا بھائی کیسے فیصلے کر سکتا ہے کیونکہ سر مجھے لگاتا کہ آپ کو اچھے گھر کا شوک ہے ہاں وہ سب تو ٹھیک ہے میں نے کافی زیادہ گھروں کو اپگریڈ کیا ہم لوگوں نے منشنز بھی بنائے ہیں ولاز بھی بنائے ہیں لیکن آج ہی ہم لوگ کے گھر کو یہ اپگریڈ کر رہا ہے چلو ٹھیک ہے اب اگر تم نے کام سٹارٹ کر دیا ہے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بتاؤ پیسے کتنے لگیں گے زیاد ہوں ارے سر وہ جو پہلے آپ کا گھر اپگریڈ ہوا تھا وہ ہوا تھا ایک ہزار کروڑ کا ابھی ایک لاکھ کروڑ کا کھرچہ آئے گا نہیں ہے نہیں ہے ایک لاکھ کروڑ نہیں ہے میرے پاس اپنا سامان اٹھاؤ اور فوراں سے پہلے نکلو یہاں سے ابھی سر یہ کیا بول رہے ہو آپ ہم لوگ کی محنت ضائع ہو جائے گی دس دن سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں دس دن سے اگر تم لوگ کام کر رہے ہو تو پھر ایک لاکھ کروڑ تو کافی زیادہ ہیں اچھا ویسے سر سچ بتاؤں تو مج آپ کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں لیکن ابھی دھیرے دھیرے مجھے ریالائز ہوا ہے کہ آپ کافی زیادہ سمارٹ بزنسمن ہو تو سر میں ابھی آپ سے سیدھی بات کروں گا دس ہزار کروڑ لگیں گے اس سے نہ ایک روپیہ کم نہ ایک روپیہ زیادہ دس ہزار کروڑ بھی کافی زیادہ ہیں میں نے پہلے ایک ہزار کروڑ میں اپنا گھر اپگریڈ کرایا تھا لیکن سر وہ اس والے گھر میں اور اس والے گھر میں بہت زیادہ فرق ہے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اچھا چل تو ٹھیک ہے ایک ہزار کروڑ یار گائز کافی زیادہ ہوتے ہیں فیلال تو میرے پاس دو سو کروڑ پڑے ہیں کام کرتا ہوں کہ دو سو کروڑ لاکے دیتا ہوں اس کو ارے کدھر جا رہے ہو سر دو سو کروڑ میں تمہیں ابھی دے رہا ہوں اور باقی کے آٹھ سو کروڑ میں تھوڑی دیرے میں لے کر آ رہا ہوں ارے وہ دو سو کروڑ تو سر آپ کے گھر سے اٹھا لی ہم نے ابھی تم لوگ انجنئر ہو یا فٹ چور ہو نہیں نہیں سر وہ آپ کا گھر رینوویٹ کر رہے نا ہم لوگ اس کو ایسا اپگریٹ کریں گے کہ آپ مزا نہ آیا تو سر پیسے واپس ٹھیک ہے سوچ لو اگر مجھے مزا نہیں آیا تو میں تم سے پورے کے پورے ایک ہزار کروڑ واپس لوں گا جی ٹھیک ہے سر ڈن ہو گیا ہم لوگ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں نہیں نہیں ایگریمنٹ کی ضرورت نہیں ہے ایک ہزار کروڑ میں تم سے لینا جانتا ہوں اور ابھی دو سو کروڑ تم لوگوں نے لے لیے تو پیچھے کتنے رہ گئے پیچھے سر اٹھسو کروڑ آٹھ سو کروڑ اور یہ سب کچھ کتنے ٹائم میں ہوگا سر آپ ابھی آٹھ سو کروڑ لے کر آجئے ہم لوگ ابھی اپگریٹ کر دیں گے تو تم لوگوں نے کام روک کے رکھا ہے کیا ہا نا سر آپ کا ویٹ کر رہے تھے یہ سب کچھ تو ہم لوگوں نے تین دن میں کر لیا تھا اور باقی کے سات دن تو ہم لوگوں نے آپ کی آنے کا ویٹ کی ہے اتنا سب کچھ تم لوگوں نے تین دنوں میں کر لیا ہے ویسے آر گائز یہ لوگ کافی زیادہ ایکسپرٹ ہیں اور میرے خیال سے تو ان لوگ کا ایکسپیرینس بھی بہت ہی زیادہ ہوگا سر ابھی ایکسپیرینس کی بات تو مت کرو یہ جو سامنے میز بینک بیلڈنگ آپ کو دکھائی دے رہی ہے نا یہ بھی میں نے ہی بنائی ہے اچھا یہ میز بینک بیلڈنگ بھی تم نے بنائی ہے اور سر یہ لاس انٹوز کا ائرپورٹ بھی میں نے بنائی ہے اس کا مطلب یہ کہ تم لاس انٹوز کے سب سے بڑے انجینئر ہو سر ابھی اپنی تعریف میں کیا ہی کروں یہ جو ایف بی آئی بیلڈنگ ہے یہ بھی میں نے بنائی ہے اچھا اس کا مطلب یہ کہ تم بڑی بڑی بیلڈنگز بناتے ہو سر سرے بیلڈنگز نہیں میں منچنز بھی بناتا ہوں اگر آپ کو میں سچ بتاؤں تو سر یہ پریزیڈنٹ ہاؤس بھی میں نے بنائی ہے لگتا ہے کہ تم کچھ زیادہ ہی آگے چلے گئے ہو ارے نہیں ہم لوگ کے باس بلکہ سچ بول رہے ہیں مارک قسم پریزیڈنٹ ہاؤس اسی نے بنائی ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے مان لیا ہے میں نے پریزیڈنٹ ہاؤس اس نے بنائی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ ہم لوگ کا گھر بھی بہت زیادہ اوپی اپگریڈ ہونے والا ہے بٹ ابھی پیسے کہاں سے لے کر آنگا سر ابھی دیکھو نا اب جلدی سے کام پہ لگ جاؤ بس کیوں مجھے بھی ساتھ میں کام کرنا پڑے گا کیا آرہ سر آپ کو بھی ساتھ میں کام کرنا پڑے گا ابھی ایک کام کرو کہ جلدی سے تھوڑے سے شیشے اور تھوڑی سی سولر پلیٹس لے کر آؤ شیشے اور سولر پلیٹس میں کیوں لے کر آؤ تم لوگ لے کر آؤ ابھی سر وہ کیا ہے نا کہ میرے پاس جتنی بھی لیبر ہے وہ ساری کی ساری لیبر آپ کے گھر پہ کام کر رہی ہے اور میرے کام کرنے کا طریقہ ہے کہ ایک بھی بندہ فارغ نہیں بیٹھے گا اچھا ٹھیک ہے وہ باہر بندہ فارغ کھڑا ایک کام کرو کہ اس کو بولو کہ شیشے اور وہ کیا سولر پلیٹس جا کے لے کر آ جائے سر پھر اس کا کام آپ کو کرنا پڑے گا لیکن میں کیوں کام کروں گا سر میرے پاس دیکھو پورے کے پورے بیس کنسٹرکشن ورکرز نے اور وہ بیس کے بیس آپ کے گھر پہ لگے ہوئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ایک سے دو دن کے اندر آپ کا گھر اپڈریٹ ہو جائے اس لیے آپ کو میرا کام کرنا ہوگا چلو ٹھیک ہے ویسے بھی شیشے اور سولر پلیٹس لے کر آنے میں کون سا ہی ٹائم لگے گا لیکن اس کے پیسے کون دے گا ارے اس کے پیسے میں دوں گا نا سر آپ کو چلو ٹھیک ہے جلدی سے پیسے دو میں جا کے لے کر آتا ہوں سولر پلیٹس اور شیشے کون سے لے کر آنے سر جو بھی شیشے مل جائیں بس جلدی سے لے کر آنا ٹائم نہیں ہے ہم لوگ کے پاس اچھا ٹھیک ہے میں جا کے لے کر آتا ہوں لیکن تم مجھے اپنے گھر کا تھوڑا سا نقشہ تو سمجھا دو سر ڈرون سے دکھاؤں گا آپ کو ہاں ٹھیک ہے دکھاؤ مجھے ابھی سر یہاں پہ آپ گوھر سے دیکھو یہ جو نیچی والی جگہ ہے نا سر یہاں پہ بنے گا آپ کا سویمنگ پول جو کیا ایکسٹینڈ ہو جائے گا اس کے بعد سر یہ جو اوپر والی جگہ ہے نا یہ جو آپ کو دکھ رہی ہے یہاں پہ ہم لوگوں نے بنا دیا ہے پارٹی کا سسٹم ایک منٹ یہ تو میں نے پہلے دیکھی نہیں ابھی سر اس گھر میں ایسی ایسی چیزیں جو کہ آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی یہاں پہ خیر آپ کی پارٹی ہوگی اچھا پارٹی کی بھی جگہ بنا کے رکھی ہے تم نے اور سر اس کے بعد ابھی چلتے ہیں ذرا باہر کی طرف ہاں ٹھیک ہے یہاں پہ مجھے سمجھاؤ کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے سر سب سے پہلے تو جو یہ جگہ ہے نا یہ جائے گی سیدھا یہاں پر اس کے بعد میں سوچ رہا ہوں کہ یہاں پہ آپ کی دو گیراج بنا دوں دو گیراج ٹھیک ہے اس کے بعد لیکن سر یہ کارٹون کون ہے ابھی کارٹون نہیں ہے سنچن ہے چھوٹا بھائی ہے میرا پانچ سال کا اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر کافی ڈیفرنٹ لگ رہا ہے مو بہت بڑا ہے اس کا میرے چھوٹے بھائی کی بیستی مت کرو مجھے بتاؤ کہ آگے کیا کرنا ہے اچھا تو سر اس کے بعد یہ راستہ سیدھا کنیکٹ کرے گا اس سائٹ پر اس کے بعد یہاں پہ سوچ رہا ہوں کہ آپ کا کوئی گیراج بنا دوں ہاں بڑا سا گیراج چاہیے مجھے جس کے اندر کم از کم بھی دس بیس گاڑیاں آ جائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر جیسا بولیں گے ویسا ہی ہوگا اس کے بعد چلتے ہیں یہاں پہ ہاں ٹھیک ہے یہاں پہ کیا ہوگا سر یہاں پہ سوچ رہا ہوں کہ آپ کا ایک ورکشوپ بنا دوں ابھی سو گاڑیوں کو مینٹین کرنے کے لئے آپ ورکشوپ پہ تو جاؤ گے نہیں تو میں نے سوچا ہے کہ کیوں نہ ورکشوپ یہی پہ بنا دوں ہاں یہ کام تم نے بہت اچھا کیا ہے ورکشوپ پہ جانے میں ویسے بھی کافی زیادہ ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے تو ہم لوگ کے گھر کے اندر ورکشوپ ٹھیک ہے اچھا تو سر گیراج بھی ہو گیا ورکشوپ بھی ہو گئی اس کے بعد سر یہاں سے ایک راستہ اور بھی اوپر جائے گا کیا بات کر رہے ہو اور بھی اوپر جائے گا کیا آنا سر دیکھو یہاں پہ جو ہوگا نا یہ ہوگا آپ کا لیونگ روم اور یہاں پہ سوچ رہا ہوں کہ تھوڑی سی بیلکنی بنا دوں لیکن یہ شیشی لگے تو ہوئے ہیں ارے سر یہ تو بس ویسے ہی دکھانے کے لئے لگایا ہے ابھی اپگریٹ تھوڑی ہوا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے اور کیا ہوگا اس کے اندر سر فلال تو بیڈروم وغیرہ اور گیراج وغیرہ کا ڈیزائن ہم لوگوں نے بنے رہے ہیں باقی جیسا آپ بولو گے ویسا کر دیں گے چلو ٹھیک ہے تم لوگ پہلے اسٹرکچر کو ریڈی کرو اس کے بعد ہم لوگ ڈیسائیڈ کریں گے اور یہ سویمنگ پول والا کونسپٹ بہت ہی زیادہ اچھا لگا ہے مجھے ہاں نا سر دیکھو انجینئر ہوں کام تو ایسا کروں گا کہ پریزرنٹ ہاؤس کو بھول جاؤ گے آپ چلو یہ تو اچھا ہو گیا اور گیس کافی زیادہ محنت کی ہیں ان لوگوں نے اور اس کا آئیڈیا مجھے کافی زیادہ اچھا لگ رہا ہے ویسے میں نے تمہارے بھائی سے بھی گھر اپگریٹ کروایا تھا ارے سر وہ بھلا کوئی گھر ہوتا ہے کیا وہ تو آپ نے دیکھ لیا نا وہ اس سے زیادہ اچھا گھر بناوں گا میں ہاں اس نے یہاں پہ یہ پودے وغیرہ بھی لگا دیئے تھے تو اسے فلارز بھی لگایا تھے اس نے سر یہ چھوٹا موٹا کام ہم لوگ نہیں کرتے ہم لوگ بڑے لیول کا کام کرتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے ویسے یار گائز اگر آپ لوگوں نے ہاؤس اپگریٹ کا پہلے والا ویڈیو دیکھا ہے تو آپ لوگ کو بتا ہوگا کہ پہلے والا گھر کس طرح کا تھا وہ بھی اچھا تھا لیکن بالاس گروپ پولو نے ہم لوگ کا پورا کا پورا گھر توڑ دیا تھا اس کے بعد ہم لوگوں نے ایک اور نیا گھر بنایا تھا جو کہ تھا یہاں پہ بٹ یار گائز وہ گھر بھی ان لوگوں نے توڑ دیا ہے اور ابھی یہ لوگ دوبارہ سے گھر کو اپگریٹ کر رہے ہیں بٹ مجھے لگتا ہے کہ جو ابھی یہ لوگ اپگریٹ کریں گے نا وہ گھر بہت ہی زیادہ اوپی ہونے والا ہے اور اس کو میں بچا کے روں گا ہاں یار گائز وہ گھر ہمیشہ میرے پاس ہی رہے گا سر یہ پیڑ دیکھیں آپ نے یہ پیڑ تو کافی زیادہ اونچی ہیں صرف اور صرف ایک کروڑ کا ایک پیڑ ہے سر ماننا پڑے گا ویسے پیڑ تو کافی زیادہ بڑا ہے سائز میں اور ابھی سر آپ جلدی کریں نا جلدی سے جا کے سامان لے کر آ جائیں کام سٹارٹ کرنا ہے ہم لوگوں نے اچھا ٹھیک ہے لے کر آ رہا ہوں لیکن یہ شرما جی کا گھر تم لوگوں نے کتنے میں پرچیز کیا سر یہ گھر ہم لوگوں کو پڑا تھا کوئی دس کروڑ کا دس کروڑ کا شرما جی کا گھر پرچیز کر لیا تم لوگوں نے سر ہم لوگوں نے نہیں جو بھی کیا آپ کے لئے کیا یہ گھر آپ کے لئے ہے کیونکہ ہم لوگوں نے یہاں پہ ہیلی پیڈ بھی تو بنانا تھا ہاں یہ ہیلی پیڈ والا کام بھی تم نے بہت زیادہ اوپی کیا یار کائز ماننا پڑے گا یہ بندہ ہے تو کافی زیادہ ایکسپرٹ بٹ ابھی مجھے اس کے لئے تھوڑا سا کام کرنا پڑے گا اور لگتا ہے کہ چوڑ کچھ زیادہ ہی لگ گئی ہے بٹ ابھی ایکسائٹمنٹ اتنی زیادہ ہو رہی ہے نا کہ چوڑ ووٹ کا پتہ ہی نہیں جلا جلدی سے جا کے اس کے لئے وہ کیا لے کر آنا ہے سہرہ شیشے اور سولر پلیٹس شیشے اور سولر پلیٹس ایک منٹ رکوں میں ابھی لے کر آتا ہوں مزا آنے والا یار گائز کافی زیادہ اچھا کام کی ہے اس نے بیٹ سنچین جلدی سے گاڑی کے اندر بیٹ ہم لوگ کا گھر اپگریٹ ہونے والا ہے وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن پیسے کون دے گا یار چاپ پہلے یہ والا بندہ مجھ سے مانگ رہا تھا ایک لاکھ کروڑ اس کے بعد میں نے اس کو بولا کہ ایک لاکھ کروڑ تو میرے پاس نہیں ہے تو پھر یا حامدہ فائنل کتنے میں بات ہوئی سنچین فائنل ہم لوگ کی بات ڈن ہوئی ہے صرف اور صرف دس ہزار کروڑ میں لیکن یا حامدہ دس ہزار کروڑ آپ کے پاس ہیں کیا نہیں دس ہزار کروڑ تو میرے پاس نہیں ہے لیکن ایک منٹ دس ہزار کروڑ نہیں ایک ہزار کروڑ میں بات ہوئی ہے پہلے کنفرم کر لو کہ بات کتنے میں ہوئی ہے ایک منٹ رک چاپ تو گاڑی نیچے لے کر آ میں ذرا اس سے بات کرتا ہوں دس ہزار کروڑ تو کافی زیادہ ہیں میری بات سنو ہاں سر نیچے سے آواز نہیں آرہی اچھا ایک منٹ رکو ابھی آواز آرہی ہے کیا جی جی سر آواز آرہی ہے بولے تم مجھے یہ بتاؤ کہ ہم لوگ کی بات کتنے میں ڈن ہوئی ہے سر پورے کے پورے دس ہزار کروڑ کی دس ہزار کروڑ کی اور میں نے تمہیں کتنے پیسے دینے سر آپ نے دس ہزار کروڑ دینے دس ہزار کروڑ جو تم نے میرے گھر سے پیسے اٹھا ہے وہ ارے سر وہ تو بیس کروڑ ہے نا دس کروڑ کا یہ گھر پرچیز کر لیا اور دس کروڑ کا ہم لوگوں نے وہ کھانا وغیرہ کھا لیا دس ہزار کروڑ کا کھانا کھا لیا تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو سر ابھی مشینری لے کر آئے نا دیکھیں ابھی گریبوں والی باتیں مت کریں دس ہزار کروڑ کا بندو بس کریں لیکن تم نے بولا تھا کہ آٹھ سو کروڑ ابھی سر اگر آپ نے نئی بنوانا گھر تو مجھے بتاؤ میں واپس جا رہا ہوں اچھا اچھا رکو رکو بنانا ہے گھر تو بنوانا ہے یار گائز یہ انجنئر کافی زیادہ اوپی کام کرتا ہے اور ابھی میں اس کو ناراض نہیں کر سکتا ہوں یار گائز مجھے کام کرنا پڑے گا دس ہزار کروڑ چاہیے دس ہزار کروڑ کافی زیادہ ہوتے ہیں کیا کروں گا کہاں سے لے کر آوں گا کر لیں گے یار گائز اس کو انہا کوئی بندو بس کر لیں گے کیونکہ ابھی فیلال تو مجھے شیشے اور فولر پلیٹس لے کر آنی ہے ٹھیک ہے ابھی ہم لوگ لے کر آتے ہیں سر پیسے آپ کے بینک میں ٹرانسفر کروں کیا ہاں بینک میں ٹرانسفر کر دو ابھی کیش کام پر لے کر جاؤں گا لیکن سر یہ گاڑی میں سامان آئے گا تو نہیں آ جائے گا آ جائے گا میں لے آؤں گا اس گاڑی میں رکھ کے لے آؤں گا لیکن یا ہم لوگ کا گھر کتنا زیادہ اچھا لگ رہے نا سنچن گھر تو واقعی میں کوئی زیادہ اچھا لگ رہے اور اس طرح کا گھر میں نے پہلے کبھی لو سینٹوس میں دیکھا نہیں ہے اور تم لوگ کو پتا ہے کہ یہ جو پریزرنٹ ہاؤس بناوا یہ کس نے بنایا ہے پریزرنٹ ہاؤس کنسٹکشن ورکرز نے بنایا ہوگا نا ابھے کنسٹکشن ورکرز نے تو بنایا ہے چاپ لیکن یہ انجنیئر کون تھا مجھے کیا پتا کون سا انجنیئر تھا مرا کوئی دوست تھوڑی نہ تھا میں بتاتا ہوں چاپ انجینئر کون تھا یہ جو ہم لوگ کا گھر بنا رہا ہے نا اسی نے پریزرینٹ ہاؤس بنایا ہے ارے یا حامدہ آپ نے اتنا زیادہ جھوٹ بولا میں تا نیچے گر گیا نہیں نہیں جھوٹ نے بولا ہوں سنچن مجھے اس بندے نے یہی بات بتائی ہے لیکن خیر ابھی جب ہم لوگ کا گھر اپگریڈ ہوگا تب ہی دیکھیں گے کہ آرگائز یہ کیا ہی کرتا ہے پہلے بھی ہم لوگوں نے گھر اپگریڈ کیا تھا وہ کافی زیادہ اچھا تھا حامدہ ہم لوگ یہاں سے حیرت ہے اس کے بعد ہم لوگ یہاں سے حقت ہو جائیں گی ایک منٹ یہاں سے حیرت ہونے ہنے ارے حامدہ ابھی یہاں سےحالدہ جاؤ حسین به چیزے پریزے چاہے ہیں سول Ländern کا راستہ مجھے پیچھ رہا ہوں صور پریزے کی دکان پوچھ رہا ہوں وہی بتا رہا ہوں بہت پہلے نہ یہ بتاؤ کہ پہلے شیشے لینے یرا neлушай رہنے یا جو بھی دکان پہلے آگے ہم لوگ پہلے وہ چیز پرچیس کر لیں گے میں تو بولتا ہوں کہ پہلے سولر پلیٹس کو پرچیس کرتے ہیں یار اچھا ٹھیک ہے چوب راستہ بتا جلدی بتا کے راستہ کون سا ہے جلدی سے یہاں سے لیفٹ ہو جاؤ یار ایک منٹ یہاں سے لیفٹ ہو گیا ابھی بتا چوب کدھر جانا ہے یہ سامنے کی طرف دکان نہیں دکھائی دی رہی آپ کو یار ایک منٹ یہ دکان کافی زیادہ اچھی ہے ابھے یہاں دے پیچھے کر گاڑی یہ سولر پلیٹ کے اوپر چڑھا دی اچھا اچھا سوری سوری دیکھی نہیں مجھے پاگل کہیں گے پیسے کون دے گا اس کے ٹوٹ گئی ہے کیا نہیں ٹوٹی نہیں ہے لیکن ٹوٹنے والی تھی چلو ٹھیک ہے بچ گئی ہے نا ابھی خیر ہے کوئی بات نہیں ہاں تو میں تمہارے پاس آیا تھا سولر پلیٹس پرچیس کرنے کے لیے سولر پلیٹس پرچیس کرنے کے لیے گاڑی چلانے آتی ہے تجھے ابھے دیکھو میں تم سے کافی زیادہ سامان لینے کے لیے آیا ہوں تھوڑا سا تمیز سے بات کرو اور مجھے بتاؤ کہ یہ سولر پلیٹس سب سے زیادہ اچھی کونسی ہے سب سے زیادہ اچھی کونسی ہے ارے یاں ہم لگتا ہے کہ ہم لوگ کو کسی اور دکان میں جانا ہوگا ہاں ویسے بھی سنچن میں تو پورے کے پورے ایک کروڑ کی سولر پلیٹس پرچیس کرنے کے لیے آئے تھا لیکن لگتا ہے کہ اس بندے کا موٹ نہیں ہے ارے سر سر بات سنو سر ہاں آپ یہ سر سر کیوں بول رہے ہو کیا آپ کو ایک کروڑ کی سولر پلیٹس چاہیے ہاں ایک کروڑ کی چاہیے بتاؤ کونسی والی ہے اچھا ٹھیک ہے سر کتنے کمرے ہیں گھر میں گھر میں کمرے نہیں ہیں لیکن گھر بہت بڑا ہے تم بول سکتے ہو کہ ایک منٹ یہ جو سامنے کی طرف تمہیں بلڈنگ دکھائی دے رہی ہے نا سر اتنی بلڈنگ جتنا گھر ہے کیا نہیں نہیں بلڈنگ کے نیچے والا جو اس ہے نا یہ پورا کا پورا یہ جہاں پہ گرین کا لگی گاس لگی بھی ہے جی جی سر دکھائی دے رہی ہے اتنا ہوگا ہم لوگ اگر ٹھیک ہے سر پھر آپ کو میں اگر ایسی سولر پلیٹ دوں جو کہ ایک سو سولر پلیٹس کا کام کرے تو پھر ہاں دکھاؤ وہ کونسی ہے سر یہ پیچھے لگ ہوئی ہے اچھا یہ ایک سولر پلیٹ کے اندر چار پلیٹس لگ ہوئی ہیں ارے سر یہ آپ کو یہ بڑی دکھائے دے رہی ہے نا ہا یہ بڑی دکھائے دے رہی ہے اس کی اندر کتنی ہے اس کے اندر ایک دو تین چار پانچ چھے ہیں نہیں سر چھے نہیں یہ ایک ہی ہے اور یہ جو زمین پہ پڑی ہے یہ کیسی لگ رہی ہے ابہ مجھے کیا پتا کونسی اچھی ہے سر تو فر ایک کام کمل پلیٹ لے کے جاؤ ایک سو سولر پلیٹ کے برابر رہی ہے چلو ٹھیک ہے پھر ایسی تین دے دو سر تین کو کیا کریں گے میں بتا رہا ہوں ایک بھی بہت ہے اچھا سو سولر پلیٹس کا کام ایک کرے گی یہ ہے کتنے کی سر یہ ہے تو پچاس لاکھ کی لیکن وہ کہنا کہ سر صبح سے کام نہیں ہو رہا تو ایک کروڑ دے دو ایک کروڑ تمہیں دوں گا تو پھر شیشے کہاں سے پرشیز کروں گا چپ چپ گاڑی کے اوپر رکھو پچاس لاکھ دے رہا ہوں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر گاڑی کے اوپر رکھ رہا ہوں ہو گیا یار گائے سولر پلیٹس تو ہم لوگ کو مل گئی ہیں اور اچھے والی مل گئی ہیں ابھی چپ تو یہ بتا کہ شیشے والی دکان کدھر ہے شیشے والی دکان کا مجھے نہیں وہ تو سنچن کو پتا یار بتا سنچن جلدی کر ہم لوگ کے پاس ٹائم نہیں ہے ارے یا ہم لوگ کو واپس سے اس جگہ پہ جانا ہوگا ایک منٹ ایک تو کچھ بھی صحیح سے دکھائی نہیں دے رہا اگر تو یہ سولر پلیٹ ٹوٹ گئے نا پھر ہم لوگ کا کام خراب ہو جائے گا پچاس لاکھ کی سولر پلیٹ ہے اور یہ بندہ مجھے بول رہا تھا کہ میں اس کو پورے کے پورے ایک کروڑ دے دوں آگل واگل ہو گیا پچاس لاکھ ہے تو ہم لوگ انہیں شیشے پر چیز کرنے ہیں وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن یہ کدھر چلے گئے ایک منٹ رکھتا ہے کہ راستہ ہم لوگ بھٹک گئے ہیں سنچین راستہ کیوں نہیں بتا رہا ہے ارے یا حمدہ وہ پہلے والی جگہ پہ جانے دو پہلے والی جگہ ہسپیٹل کی بیک سائٹ پر ہے ایک منٹ ہم لوگ پہلے والی جگہ پہ جا کے چیک کرتے ہیں لیکن یا حمدہ ہم لوگ شیشے گاڑی کے اوپر کیسے رکھیں گے گاڑی کے اوپر تو نہیں رکھ سکتے ہیں سنچین ہم لوگ آرڈر دے دیں گے وہ ہم لوگ کے گھر میں دے جائے گا ارے حمدہ یہ والا پلان بہت زیادہ اوپی رہے گا بٹ ابھی ہم لوگوں نے دیکھنا بھی تو ہے نا کہ یہ شیشے والی دکان آخر ہے کدھر یہ لیسنچین ہم لوگ پہلے والی جگہ پہ آ گئے ہیں تو پھر یا حمدہ یہ پیچھے دکان تو تھی کونسی یہ پیچھے والی ارے حمدہ یہ پیچھے شیشے کی دکان ہے ایک منٹ بھائی صاحب یہ کونسی شیشے کی دکان ہے ہم لوگ یہاں پہ جا کے چیک کرتے ہیں شیشے کی دکان تو کافی زیادہ اچھی ہے لیکن ایک منٹ یہ اس کا آنر کے در ہے یہ رہا ارے آئیے آئیے سر بتائیں کیا چاہیے آپ کو مجھے یہ بتاؤ یہ جو تم جس کے اوپر کھڑے ہو یہ شیشہ ہے کیا ارے ہاں نا سر بلیک کر لگا شیشہ ہے لگتا ہے کہ آپ کو شیشے کی پہچان ہے ہاں وہ تو مجھے پتا چل رہا ہے کہ یہ کانچ ہے تو سر بتائیں کیا چیز چاہیے آپ کو مجھے بڑے بڑے شیشے چاہیے سر بڑے بڑے یہ کیسا رہے گا ہاں یہ والا ٹھیک ہے یہ ٹوٹے گا تو نہیں نا ارے کیا کر دیا سر یہ پاگل ہو کیا یہ کس طرح کا شیشہ ہے لات ماری ٹوٹ گیا سر پاگل ہو گئے آپ لگتا ہے ابھی نہیں نہیں میں چیک کر کے لوں گا نا چیز کو یہ کس طرح کا ہے ایک منٹ یہ ٹھیک ہے ہاں یار یہ والا ٹھیک ہے یہ نہیں ٹوٹ رہا سر یہ جو تو آپ نے یہ شیشہ توڑا ہے یہ اس کے پیسے کون دیکھو ایک لاکھا شیشہ ہے یہ اچھا ٹھیک ہے ایک منٹ یہ چیک کرتے ہیں یہ بھی ٹوٹ گیا یہ کس طرح کی چیز ہے تمہارے پاس یہ کوئی اچھا سا شیشہ دکھاؤ سر آپ کوئی باگل ہو کیا نہیں یہ اتنا ہلکا شیشہ ہے لٹرلی میار گائز ہلکا سا مکہ ہمارے شیشہ ٹوٹ گیا ہے یہ چیک کرتے ہیں اور ایک منٹ بھائی صاحب یہ بھی ٹوٹ گیا کوئی بھی شیشہ کسی کام کا نہیں ہے اور ایک منٹ یہ کیا چیز ہے ارے سر اس کو کچھ مت کرنا ابھے یار گائز یہ بھی ٹوٹ رہے والا ہے لیکن بچ گیا ہے ہم لوگ کو ان میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے ایک منٹ یہ چیک کرتا ہوں یہ کس طرح کا یہ مجھے اچھا لگ رہا ہے ہاں ایک کام کرو گی ایک یہ والا شیشہ دے دو اور دوسرا یہ جو یہ والا پڑا میں نا یہ مجھے اچھا لگ رہا ہے اور ایک منٹ یہ بھی ٹوٹ گیا سر یہ باگل ہو گئے آپ لگتا ہے نہیں مجھے اچھا شیشہ دو نا یہ تو ٹوٹ رہا ہے سر وہ سائیڈ پہ لگا ہے وہ چیک کرو ایک منٹ کون سا یہ والا ہاں سر یہ والا ہاں یہ نہیں ٹوٹ رہا ایسا کیوں ہے کیونکہ سر یہ بلٹ پروف اور بوم پروف ہے ہاں یہ اچھا ہے نا ویسے یار گائز یہ بھی دکھنے میں اچھا لگ رہا تھا لیکن یہ زیادہ اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ ایک تو مجھے یہ والا شیشہ دے نہیں ہے یہ جو لگا ہے یہ یہ ٹوٹے گا کیا ارے سر میں پولیس کو بلا رہا ہوں یہ کیا کر رہے ہو اتنا نقصان کر دیا سارے چیزے توڑ دی ہے تو تمہیں کوئی اچھی چیز رکھنی چاہیے نا یہاں پہ یہ کیا اٹھا کے لے کر آگے ہو تم یہ ٹھیک ہے ہاں یار گائز یہ ٹھیک ہے ایک کام کرو گی ایک یہ کر دو اور یہ والا بھی اچھا ہے اس کے اوپر سکریچز پڑے ہیں لیکن یہ ٹوٹا نہیں ہے ایک یہ والا کر دو اور ایک یہ کر دو اور ایک یہ جو پیچھے پڑا ہے یہ کر دو اور سر یہ جو باقی آپ نے توڑے ان کے پیسے کون دے گا ان کے پیسے میں دے دوں گا اچھا مجھے بتاؤ کہ مجھے کم از کم بھی بیس بیس شیشے چاہیے ہیں اس طرح کے ابھی بیس بیس شیشے سر گاڑی ہے آپ کے پاس ہاں گاڑی ہے لیکن اس کے اوپر سولر پلیٹس لگی ہوئی ہیں چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں ڈیلیوری کر دوں گا آپ کے گھر میں اچھا بتاؤ یہ کتنے پیسے ہوئے بیس یہ والے کر رہے ہیں بیس یہ اور بیس وہ ہاں ٹوٹل سکسٹی ہو گئے سر ابھی آپ کا گھرچہ آئے گا کم از کم بھی ساٹھ لاکھ ایک لاکھ کا ایک شیشہ ہاں نا سر یہ جو آپ نے پسند کی ہے سارے کے سارے بولٹ پروف اور بوم پروف ہیں اچھا لیکن ساٹھ لاکھ کافی زیادہ ہیں لگتا ہے کہ ہم لوگ کو کئی اور جا کے چیک کرنا ہوگا ارے رکو سر یہ جو دس لاکھ کا نقصان کیا یہ نقصان تو نہیں کیا میں ٹیسٹ کر رہا تھا اچھا تو میری بات سنو دیکھو میں تمہیں پچاس لاکھ دوں گا میرے پاس پچاس لاکھ ہی ہیں پچاس لاکھ میں اگر تم مجھے یہ ساٹھ شیشے دو گے تو ٹھیک ہے نہیں تو میں جا رہا ہوں اچھا ٹھیک ہے سر پچاس لاکھ دے دو بینک ٹرانسفر کر رہا ہوں فٹا فٹ سے موبائل چیک کرو جی سر پیسے آگئے ایڈریس بتا دیں ایڈریس تمہارے موبائل پہ بھیج رہا ہوں جلدی سے کام کر دینا سر بس دو منٹ میں آ رہا ہوں اچھا ٹھیک ہے دو منٹ میں ہم لوگ کی شیشے بھی آ جائیں گے اور سولر پلیٹس بھی ہم لوگوں نے پرچیس کر لی ہیں ابھی ٹائم آ چکا ہے اپنے گھر کو اپگریٹ کرنے کا سنچن یہ کہاں پہ بیٹ گیا ہے ارے یا حامدہ میں تو سولر پلیٹس کے نیچے بیٹھوں گا اس کے بعد میری بیٹری چارج ہو جائے گی ہاں سنچن میں بھی ویسے یار گائز میرے خیال سے بیٹریز ہی لگی ہوئی ہیں بٹ ابھی ہم لوگ کو ہمارے گھر جانا ہے سارا کا سارا کام ہم لوگوں نے کر دی ابھی بلکل بھی ویٹ نہیں ہو رہا میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ کا گھر دکھنے میں کیسا لگتا ہے فائنلی یار گائز گھر کے پاس پہنچ گئے ابھی گاڑی کو کہاں پہ پارک کروں اب سائیڈ پہ ہو جاؤ ارے سر سولر پلیٹس لے کر آگے کیا ہاں سولر پلیٹس لے کر آگے ہوں اور شیچے والا بندہ بھی آ جائے گا ارے سر یہ اتار نہیں ہے کیا ہاں اتارو سولر پلیٹس کو اتارو اور یہ ایک سولر پلیٹس سو سولر پلیٹس کے برابر ہے جی جی سر وہ دکھائی دے رہے اچھے والی ہے لیکن ابھی پیسے کہاں سے لیں گے یار گائز پیسوں کا بھی تو مسئلہ ہے پیسے ہم لوگ کو کافی زیادہ چاہیے اور اتنے زیادہ پیسے ابھی گھر بھی ہم لوگ کا کافی زیادہ اچھا ہے کیا کروں کیا کروں اپگریڈ تو کر کے رہوں گا یار گائز ابھی اگر آدھا گھر ہم لوگوں نے دیکھ لیا ہے تو اس کو پورا تو کرنا پڑے گا ارے ہانیا حامد بہا ہم لوگ کا گھر پورا ضرور ہوگا ایک دن سنچن ایک نہ ایک دن نہیں اگلے اپیسوڈ میں ہم لوگ کا گھر پورا ہو جائے گا ایسے کیسے پورا ہو جائے گا پیسے کانسل ہوگی یار پیسے چوب دس ہزار کروڑ چاہیے نا میں کر لوں گا بندو بس کر لوں گا میرے پاس ایک پلان ہے ایسا کنسا پلان ہے مجھے اپنا گھر دیکھنا ہے یار دیکھنا تو میں بھی چاہتا ہوں چوب گھر تو میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کافی زیادہ اوپی لگ رہا ہے لیکن اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے تھوڑے سے پیسے چاہیے تم لوگ ایک منٹ یہیں پہ رکھو میں ذرا انجینئر سے بات کر کے آتا ہوں سر ویسے جو سولر پلیٹ آپ لے کر آئے ہو نا یہ بہت ہی اچھی ہے ایک نمبر چیز لے کر آئے ہو ہاں ساری ساری چیزیں چیک کر کے لے کر آئے ہو اور شیشے بھی میں نے خود چیک کی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر وہ ابھی آ رہے ہیں نا ہاں وہ بس دو منٹ میں آ جائیں گے لیکن اچھا میری بات سنو نا یہ دس ہزار کروڑ کچھ زیادہ نہیں ہے ابھی سر اگر پیسوں کی بات دوبارہ کی تو میں بتا رہا ہوں کہ میں کام چھوڑ کے چلا جاؤں گا اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے دس ہزار کروڑ کا میں بندوبست کرتا ہوں لیکن ابھی تو دیر ہوگی یہ میں کر لے آنگا ٹھیک ہے سر جب بھی لے کر آئیں گے تب ہی کام سٹارٹ ہوگا لیکن یہ جو سولر پلیٹ سو شیشے لے کر آیا ہوں یہ یہ تو سر تب لگیں گے جب آپ پیسے دیں گے ابھی آر گائز مجھے آپ لوگ کی ہیلپ چاہیے ہوگی مجھے جلدی سے کومنٹ کر کے بتاؤ کہ ایسا کون سا طریقہ ہے جس سے ہم لوگ کے پاس دس ہزار کروڑ آ جائیں یا تو میں پریزیڈنٹ کے بیٹے کو کٹنیپ کر لوں یا پھر میں ملٹری کا فائٹر جیٹ چرا لوں یا پھر میں مائیکل کو کٹنیپ کر لوں یا پھر ہم لوگ سوپر گارڈ کارز کو بھی چرا سکتے ہیں کافی زیادہ آپشنز ہیں میرے پاس یار گائز پیسوں کا بندوبست تو ہم لوگ کر سکتے ہیں لیکن آپ لوگ مجھے بتاؤ کہ سب سے زیادہ آسان ایسا کون سا طریقہ ہے جس سے ہم لوگ کے پاس دس ہزار کروڑ ایک ہی دن میں آ جائیں کیونکہ یار گائز اگر ایک دن میں ہم لوگ کے پاس دس ہزار کروڑ آ گئے تو پھر اس کے بعد ہم لوگ کا یہ والا گھر ریڈی ہو جائے گا اور مجھ سے ابھی بالکل بھی ویٹ نہیں ہو رہا یار گائز مجھے اپنا گھر دیکھنا ہے اور اگر ابھی تک آپ لوگ کو بھی ہم لوگ کا یہ والا گھر اوپی لگا ہے تو فٹا فٹ سے جاؤ یار گائز ویڈیو کو لائک آگے چینل کو سبسکرائب کرو اور ساتھ میں کومنٹ کر کے ہاؤس اپگریڈ اوپی لگ دینا اس کے بعد ہم لوگ کا گھر جلدی سے اپگریڈ ہو جائے گا اور ساتھ میں پیسوں کا بھی بندوبست ہو جائے گا فلال اس والے گیمپلے کو ہم لوگ یہی پہ اینڈ کرتے ہیں اور میں آپ لوگ سے ملتا ہوں ایک اور گیمپلے کے اندر till then take care and bye bye